بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ گصہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے سر کے بالوں میں کنگا کرنے سے بخار دور ہوتا ہے بدحضمی اور کب سے نجات کا بہترین حل میتھی ہے رات کے وقت شہد میں گڑ شامل کر کے کھالو ہر قسم کی خانسی دور چلی جائے گی لونگ کھانے سے جگر صاف رہتا ہے مسوروں اور دانتوں کا انفیکشن نہیں ہوتا کچھے انار کا جوس پیو چربی کم ہو جائے گی توری کی سبزی جلدی حضم ہوتی ہے اور کمزور میدے والوں کے لیے مفید ہے کھارش والی جگہ پر اگر پیاس کا رس مل لیا جائے تو کھارش دور ہو جاتی ہے انڈے کھانے سے ہڈیاں مضبوط اور جسم کو طاقت ملتی ہے دودھ اور کھجور اکھٹی استعمال کرو کیونکہ یہ دونوں امدہ کھانے ہیں جن لوگوں کو بادی باوسیر یا دمہ ہو تو وہ پیاس پکا کر کھائیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے کچھا شلجم نظر اور دماغ کو تیز کرنے میں مفید ہے جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور قوت مدافعات میں اضافہ کرتا ہے لیمو پانی سانس کی بدبو ختم کرتا ہے اور گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے رات کے وقت چار بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار رہتی ہے کسی کو پانی پلانے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں پانی پلانا افضل صدقہ ہے ناریل اور چکندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں بینڈی کا سالن کھانے سے خون میں شگر کی مقدار نہیں بڑھے گی داری کے بالوں میں کنگا کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں جن لوگوں کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہے تو وہ رات کو چارے مگس کا تیل سر پر لگائیں اسے گہری نیند آئے گی روگنے کلونجی بالوں کی قدرتی چمک اور خوبصورتی بڑھاتی ہیں بلڈ پریشر کے مریض کو بھی آلو استعمال کروائیں اور کمزور حازمے والے افراد آلو کم سے کم استعمال کریں کیونکہ یہ ان کے لیے بادی بھی ہو سکتا ہے پیاس کا ارک کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے زیادہ لمبی زندگی چاہتے ہو تو سادہ کھرا کھاؤ بیماریوں سے ہمیشہ محفوظ رہو گے مٹی کے برطن میں کھانا کھانے سے بدن کی بہت سی بیماریاں نہیں ہوتی ناریل کا پانی میدے کی گرمی اور موں کا انتہائی موسر علاج ہے ہمیشہ کے لیے خانسی ختم کرنا چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچ ڈال کر چاٹ لو ہر صبح پپیتہ کھانے سے جلد پر نکھار پڑتا ہے اور یہ جلد کو شفاف رکھتا ہے بدن اور جسم میں سستی پیدا ہو جائے تو بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لیں روزانہ ناشتے میں دہیں استعمال کرنے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے پٹھے مضبوط رہتے ہیں ادرک کا ٹکڑا چباؤ جسم کا درد جیسا بھی ہو اس میں آرام مل جائے گا ہلکی آنچ پر میتھی دو چار ہری مرچوں کے نہار مو پانی میں ایک لیمونی چوڑ کر پی لو چربی گائی پہ جائے گی اور رنگت بھی نکھر جائے گی بکری کا دودھ پینے کے بعد جتنا چاہو دن میں کام کرو کبھی جسم کی تھکاوٹ نہیں ہوگی موسم کی تبدیلی کی وجہ سے زکام ہو جائے تو گوشت کا شوربہ پینے سے نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے میدے اور جسم کی گرمی سے جان چھروانی ہے تو سونف والا پانی پیا کرو اسے میدہ تھنڈا رہے گا ساگو دانا گرم دودھ کے ساتھ کھانے سے بکھار دور ہو جاتا ہے دوپہر کے وقت زیادہ سے زیادہ پیاس کھا لیا کرو مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا نیم گرم دودھ میں شہد شامل کر کے پینے سے دماغ انتہائی طاقتور ہو جاتا ہے دماغی کمزوری کے لیے اکھروٹ اور کشمش ہم وزن لے کر روزانہ صبح نیہار مو کھائیں حافظہ تیز ہو جائے گا ادرک کھا لینے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہیں ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں گنے کا رس پینے سے ہیچکی بن ہو جاتی ہیں اگر بچھو کٹ لے تو ستر بار یا واسیو پڑھ کر دم کریں انشاءاللہ زہر اثر نہیں کرے گا دودھ میں ایک کھشکھاس ڈال کر پینے سے جسم کے ہر قسم کا درد فوری طور پر دور ہو جاتا ہے ادرک والا پانی پینے سے خون گاڑا نہیں ہوتا اور دل تندرست رہتا ہے نظر کی کمزوری کے لیے سونف کی جائے نہایت ہی امدہ ہے کمر میں درد ہو تو لیسن اور ناریل کا تیل ملا کر لگاؤ کھانا کبھی زیادہ نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے کھانے سے برکت اٹھ جاتی ہیں اگر آپ کو شگر ہے تو آپ کی اس تکلیف کا باعث آپ کی گزہ ہے اس لیے ایسی گزائیں کھائیں جس سے آپ کا شگر لیول نارمل رہے دودھ کی ملائی میں لیمون چھوڑ کر چہرے پر لگانے سے چہرہ اسی سال تک جوان رہتا ہے دودھ کی ملائی کی اندر چینی ڈال کر کھالو دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہیں مٹاپا ختم کرنے کے لیے ادرک کی چائے اور سلات کا کسرت سے استعمال کریں اس سے مٹاپا ختم ہو جاتا ہے آڑو جگر کو طاقت بخشتا ہے پیاس کو ختم کرتا ہے اور میدے کو طاقت دیتا ہے دیسی انڈے دل اور دماغ اور قوت باہ کو طاقت دیتے ہیں چار بدام چھٹکی برسونف اور ذرا سی مصری لے کر رات کو سوتے وقت کھا لیجئے نگاہیں دن با دن تیز ہوتی جائیں گی پانی کو چوس کر پیا کرو یہ خوشگوار اور زودے حضم ہے اگر جسم میں کہیں بھی درد ہو تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھر سات مرتبہ سورہ فاتح مصوروں میں درد یا سوجن ہو یا پھر پی پاتی ہو تو تقریبا پانچ گرام پھٹکڑی کو ایک گلاس پانی میں گرم کر لیجئے اور جب پھٹکڑی پیگل کر پانی میں گل جائے تو اس کو دانتوں اور مصوروں پر مل لیجئے مصوروں میں درد یا سوجن ہو یا پی پاتی ہو تو انشاءاللہ اس ٹوٹکے کے استعمال سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا باجرے کی روٹی نزلہ زکام دور کرتی ہے اور بدن ہلکا پھلکا رہتا ہے یرکان کے مریض کو ہر کھانے کے بعد آدھا چمچ گلکن کھانے سے بہت نفع ہوگا جوڑوں اور ہڈیوں کا درد چند ہفتوں میں ختم کریں انجیر کا ایک دانہ گزائیت میں انڈے کے برابر ہیں یہ جوڑوں اور ہڈیوں کا درد دور کرنے کے لیے بہترین علاجیں انجیر کے دو دانے رات بر پانی میں بھگو کر رکھیں صبح کھالی پیٹ ان کو اچھی طرح چبا کر کھالیں کچھ دیر میں پٹھوں کا کھچاؤ ہڈیوں گھٹنوں اور جوڑوں کا درد واضحی طور پر ختم ہو جائے گا پانی ایک گھوٹ میں مت پیا کرو کیونکہ ایسا کرنا جگر کے درد کا باعث ہوتا ہے زیتون کا تیر شیشی میں ڈال لیں رات کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں آنکھیں چمکدار نظر تیز اور پل کے لمبی ہوتی ہیں نمکین کھانا زیادہ کھائیں بڑھاپا دیر سے آئے گا پشاپ کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے پتھری ہونے لگتی ہیں آلو شام کو مت کھاؤ اس سے باوسیر ہو جاتی ہیں جب بھی دودھ کو ابالیں تو اس میں الائچی شامل کر دیں اس سے دودھ خراب نہیں ہوگا خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری دور کرتی ہے آلو کو پانی میں ابالیں پھر اس کا چھلکہ اتار لیں تو وہ مریض ان کے جگر یا گردے میں پتھری ہو تو وہ آلو کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور پھر دن بھر میں پانچ یا چار مرتبہ سیرے پانی بیچ جائیں انشاءاللہ پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں شکریہ